السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس نے یہ تعویز کیا اس نے دنیا سے اپنی محبت چھین لیا اصلی عمل یہی ہے جو دل بدل دیتا ہے اگر آپ کسی کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل یہ تعویز یہ نقش بنا لیں سامنے والے کا دل آپ کی محبت میں بدل جائے گا آپ کی محبت میں تڑپ جائے گا منقلب ہو جائے گا قلب کہتے ہی اسے ہیں جو بدلتا رہے منقلب ہوتا رہے تبدیل ہوتا رہے تو اگر کسی کا دل اپنی طرف کرنا ہے کسی کو اپنا بنانا ہے کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنی ہے تو آپ یہ والا تعویز کر سکتے ہیں اپنی محبت کو چھیننا چاہتے ہیں دنیا کی طاقتوں سے چھیننا چاہتے ہیں دنیا کی بندشوں سے چھیننا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے لڑکی دباؤں میں ہو ہو سکتا ہے آپ کا محبوب دباؤں میں ہو ہو سکتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو گھر والوں کی دباؤں میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں مگر سامنے والا بندہ یا سامنے والی بندی دباؤں محسوس کر رہی ہے گھر والوں کا یا رشیداروں کا اور اس وجہ سے وہ آپ کی طرف نہیں آ رہی ہے یا محبوب خود ہی ناراض ہو کے چل گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ آپ کی زندگی میں آ جائے یا کوئی ایسا وندہ یا کوئی ایسی وندی ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو تو آپ یہ تعویز کر سکتے ہیں یہ تعویز محبوب کے دل میں محبت بھر دیتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنی ہو تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں کس طریقے سے ڈال سکتے ہیں تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو سادہ کاغذ یعنی کی سفید اور سادہ کاغذ لے لینا ہے اور کسی بھی قسم کا پر لے لینا ہے بلیک کلر بلو کلر الو کلر اورنج کلر کوئی بھی کلر آپ کو لے لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ نقش تیار کرنا ہے اس نقش کو تیار کرنے کے لیے کوئی دن نہیں ہے لیکن یہ صبح کے اوقات میں تیار کریں مثلاً دس بے دن سے پہلے پہلے آپ اس نقش کو بنا لیں کبھی بھی بنا لیں دس بے دن سے پہلے پہلے بنانے کا طریقہ جو ہوگا اس طریقے سے آپ کو ایک باکس بنانا ہے پھر اس طریقے سے کر دینا ہے تو یہ اس طریقے سے خاکہ ایک جدول تیار ہو جائے گا ایک نقشہ تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے یہ پھر بڑی یہ پھر لام پھر تین پھر تین پھر آخر میں بڑی یہ لکھنا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو اپنے محبوب کا نام لکھ دینا ہے جس کے لئے کرنا ہے جس کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا نام یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنے نام یہاں پہ لکھ دینا ہے ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے لکھنے کے بعد میں آپ یہ ستاویس کو فول کر لیں اس کو اچھی طریقے سے چھوٹا ستاویس بنا لیں جیسے ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی اوپر کوئی پولوتین کوئی پنی وغیرہ آپ لپیٹ لیں اس کی سیفٹی کے لیے اور اس کے بعد جب آپ لپیٹ لیں تو اس کی اوپر سے کالا دھاگہ لپیٹ دیں کالا دھاگہ لپیٹنے کے بعد میں اس کو لے جا کر کے کہیں زمین میں دفن کر دیں مٹی میں دبا دیں نم زمین میں دفن کریں نم زمین یعنی کہ تھوڑا سا تراوٹ ہو اس میں زمین گیلی ہونی چاہیے کیچڑ والی نہیں تھوڑا سا نمی ہونی چاہیے ایسی جگہ دفن کریں آپ اس ٹھنڈی جگہ پہ زمین ٹھنڈی ہونی چاہیے نم ہونی چاہیے ایسی جگہ پہ آپ دفن کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ دفن کر کے واپس آئیں گے آپ کی محبت آپ کی محبت میں تڑپنے لگے گی آپ کی پیار میں تڑپنے لگے گی یعنی کہ اس کے دل میں اس قدر محبت پیدا ہوگی کہ وہ آپ سے رابطہ کرے گا اور یہ عمل پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے پوری زندگی آپ کا محبوب آپ کا ساتھ نبائے گا پوری زندگی آپ کا محبوب آپ کے ساتھ میں رہے گا یہ بہت زبردست عمل ہے اسے ایک مرد کا ضرور استعمال کریں نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس عمل کی اجازت ہر کسی کوئے کوئی بھی کر سکتے ہیں ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیا میں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ